آج ہم پولوشن کنٹرول کے بارے میں بات کریں گے پولوشن کنٹرول کا مطلب ہے اپنی زمین کی آلودکی کو مہاولیاتی آلودکی کو کم کرنا اپنی مستقبل کی نسلوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علماء اے اللہ تعالی ہمیں ایسا علم اطافہ ما جو ہمیں علم اضافے کا سبب بنا دے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسی طرح مورل کرپشن جو ہے اس میں منافقت تو منافقت کی تین نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب بولے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا نہ کرے اور جب اس کے اوپر اعتماد کیا جائے تو وہ بد اعتمادی کرے تو انسان کی پہچان جو ہے وہ اچھا لباس نہیں بہتکہ اچھا اخلاف اور اس کا ایمان ہے تو ہم اپنے سے سچے ہو جائیں اور اسی طرح پولوشن کی ہم نے دیکھا تھا تین قسمیں ہیں ہوا کی علوگ کی پانی کی علوگ کی اور زمین کی علوگ کی تو کنٹرول کا مطلب ہے کہ ہوا ساف ہو پانی ساف ہو اور زمین کو استعمال کے قابل رکھا جائے تو اس کے لئے جو ہم کوششیں کریں گے وہ بھی ہوگا کہ ہم جو ہے علوگ کی کو کم کریں ریڈیوز کریں ریڈیوز کرنے کو کم کرتے ہیں الیمنیٹ کریں یعنی علوگی کا ختمہ کریں اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے تو ہمیں علوگ کی کا علاج بھی کرنا ہے اور اس کا جیسے گھروں میں کھوڑا کرک بنتا ہے تو اس کی ہم چھانٹی کریں لیدہ کریں جو چیزیں مختلف چیزوں سے جو کھوڑا ہے اسے لیدہ لیدہ کریں اور ڈسپوس اس کا تصرف کریں یعنی اس کو استعمال میں لیں تو اب علوگی کو کم کرنے کے کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں قانون سازی کرنی ہے آگے ہی پروگرام کرنے عام لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے اور عملی اقدامات تو عملی اقدامات میں یہ ہے کہ سیسے کے بغیر اندھن کا استعمال جس کو لیڈ فری فیول کہتے ہیں یعنی اپنی گاڑیوں میں ہم وہ پیٹرول ڈالیں جس میں سیسا یا لیڈ نہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ فیکٹریاں اور کارخانے جو ہیں وہ فضائی الوکی کا بہت زیادہ بڑا سباب ہے ان کو شہروں سے دور لے جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان سے کارخانوں سے جو دھوان خارج ہوتا ہے اس کو فضائی ایسی مشینوں کا استعمال کیا جائے کہ وہ بے اثر ہو جائے یعنی وہ ایسے ایکوپمنٹ یا ایسے اوزار لگائے جائیں دھوئے کو نقصان دیں نہ رہنے دیں تو کیونکہ فیکٹریوں میں کیمیکلز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اس سے فضاء میں کیمیکل سلفر اور نائٹروجن ایسیڈ بنتے ہیں ایسیڈ رین بنتی ہے تو ہمیں ایسے سسٹم اپنانے چاہیے ان فیکٹریوں کے اوپر کہ دھوان نہ نکلے ان کا پھر یہ ہے کہ ڈسپوزبل بوتلیں استعمال نہ کریں کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ تہلیل نہیں ہوتا تو اس کے لیے ایسی بوتلیں استعمال کریں جو کہ دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں جیسے شیشے کی بوتل تھرماؤس کیونکہ ہم بوتلوں کا ڈسپوزبل بوتلیں پلاسٹک کی ہوتی ہیں اور ہم استعمال کر کے ان کو پھینک دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ پانی کی آلودکی کو روکنے کے لیے جو جب ہم چیزیں فرائی کرتے ہیں تو اپنے سنک میں گھی نہ ڈالیں پھر یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں دوائیوں کا گولیاں وغیرہ نہ فلش کریں پھر یہ ہے کہ کارخانوں کے فضلاجات اور سیورج کو دریاؤں اور دوسرے آپ بھی زخائر کے تازہ پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ان کی پہلے سے ٹریٹمنٹ یا علاج کرنا چاہیے کہ وہ کم سے کم نقصان دے ہوں تو اس کے لیے اب جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ پناٹس ہوتے ہیں کہ آپ ان کو فلٹر اور مختلف چیزوں سے گزار کے پھر پانی کو ڈالنا چاہیے پھر سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کو کم کرنا چاہیے کیونکہ جو دھوماں گاڑیوں سے خارج ہوتا ہے وہ بھی فضائی اللودگی کا سباب بنتا ہے تو اس کے لیے اقدامات کیا ہیں کہ گاڑیوں کے آگے ایسے انسٹرومنٹ لگانے چاہیے جو کہ ان کے دھوئے کو ساف کر لیں پھر ہمیں سائیکل کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ سائیکل سے کوئی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے بندہ سیت مند بھی رہتا ہے اور اگر تھوڑی دور جانا ہو تو پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے یہ سیت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس سے ماہ ہو لیاتی علوگی میں بھی کمی ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ سی ایف سی یا کلورو فلورو کاربن کا یہ مخفف ہے ان کو یہ جو ہمارے فریج اور ائر کنڈیشنر ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے اور ان سے جو کلورو فلورو کاربن ہیں وہ اوزون کی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اب اوزون کی حفاظتی تہہ کیا ہے یہ دس کلومیٹر چوڑی ہمارے قررہ ہوائی میں ایک پٹی ہے جو سورج کی نقصان دے شان کو زمین پہ آنے سے روک دیا اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یو وی اے یو وی بی اور یو وی سی یہ یو وی سی کو پوری طرح بلوک کر دیتی اور تھوڑی بہت یو وی بی کیونکہ یو وی سی کینسر کا باعث بنتی ہے تو یہ جو کلورو فلورو کاربن یا سی ایف سی ہیں یہ اوزون میں خلق سراغ کر دیتے ہیں اور وہ نقصان دے شوائن سورج کی زمین پہ پہنچاتی ہیں تو پھر دوسرا یہ ہے کہ گریلو کورا کرکٹ اور دوسرا ٹھوس فضلہ گلیوں اور کھولی جگہوں پر نہیں بھینکنا چاہیے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جگہ جگہ کورے کے ڈھیر جس میں ڈبے پلاسٹک کے پلاسٹک کے لفافے کچھن کا کچھرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا بات ہوئی ہے کہ پلاسٹک کے لفافے استعمال نہ کیے جائیں کیونکہ پلاسٹک کے لفافے جو ہیں وہ تحلیل نہیں ہوتے بلکہ جب بھی آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو ایک کپڑے کا تھیلہ بنالیں جس میں اپنی شاپنگ کی چیزیں ڈالیں کیونکہ آپ جتنے بزار کے ٹریپ لگائیں گے اتنے زیادہ پلاسٹک کے لفافے آئیں گے تو پلاسٹک کے لفافے نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آپ بھی حیات کے لیے خطرہ ہیں پھر ہمیں کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا چاہیے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم مناسب کوڑا کرکٹ کو کارامد بنائی جا سکتی ہیں اور ایک میں دوسرا کچھرہ اور ہم جو سبزیاں اور پھال وغیرہ یا چھلکے جو ہوتے ہیں ان کی ایک کمپوزٹن کریں یہ تحلیل ہو جاتا ہے اور اس کو کٹھا کر کے ہم کارامد خات بنا سکتے ہیں تو اس کو اوپر مٹی کی تیہ لگا دیں جس سے مکھی مچھ اس پہ نائیں پھر جو ہے لینڈ فل کہتے ہیں کہ ہم شہروں سے دور رہائش سے دور ایسی جگہ منائیں جہاں پہ کورا رکھا جا سکے تو جو چیزیں ہم ری سائیکل کر سکتے ہیں ان میں الومینیوم کین کاغلز ٹین گلاس اور پلاسٹک کی چیزیں استعمال شدہ فالتو پلاسٹک ایشیا ڈبے بوتے اور خریداری کے لفافے کو دوبارہ استعمال میں لانے کے لیے دوبارہ کار آمد بنائیں اس کو ری سائیکل کرنا کہتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ درختوں اور جنگلات کا کٹاو کم کریں کیونکہ درخت اور پودے ایسی چیز ہیں جو کاربن ڈایک سائیڈ کو ساف کرتے ہیں اور آکسیجن فضاء میں چھوڑتے ہیں سورج کی موجودگی میں تو ہمیں جو ہے وہ گرین بی کو زیادہ سبزیات کو زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ جو پودے ہیں اس سے تھنڈی رہتی ہیں بیلڈنگ اور یہ آکسیجن بھیجتے ہیں اور ہمیں وہ چیزیں فریضی چاہیے جو قدرتی ہوں آرگینک ہوں جن میں کم سے کم کیڑے مار عدویات اور جو سنثیٹک یا کیمیابی خدیں ان کا استعمال کم سے کم ہوں تو جو قدرتی طریقے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے کیڑے مار نے کے لئے پھر یہ ہے کہ ہمیں انرجی کو تونائی کو سیف کرنا چاہیے ہم بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں جو بڑی سے چلتی ہیں تو جب ہم ان چیزوں کو نہ استعمال کرنے ہو تو ہم سوچ آف کر دیں اس طرح ہم جو ہے انرجی کو تونائی کو بچا سکتے ہیں پھر ایسی سوسائیٹی کو جوین کریں جو آلود کی روکنے کے لئے کوشہ ہوں کیونکہ جتنا ہم آپس میں ملجل کے کام کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسر کو بخبر کریں گے اور اس طرح سے ہمارے لئے اپنی زمین کی حفاظت کرنا آسان ہوگی تو کیونکہ عوام ناس کو معاشرے کو ہو لے آتی علوکی کے بارے میں باخبر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تو اس کے لئے معاشرتی آگئی کے لئے ہمیں سیمینارز کا انعقاد کرنا چاہیے ہمیں بحث و تمہیز لوگوں سے کرنی چاہیے اس کے نقصانات بتانے چاہیے اس کے فائدے بتانے چاہیے اور ہمیں معاشرتی مہمم چلانی چاہیے کہ شجرکاری کریں پلاسٹی کا استعمال نہ کریں اور کچھرے کی چھانٹی کریں ہمیں نمائشوں کا اتمام کرنا چاہیے جس میں وہ انسٹرومنٹس یا اوزار جو مختلف چیزوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں لوگ کو بتانے چاہیے یہ اس اصول پہ ہے کہ دوبارہ ری یوز کرنا جو مقابل استعمال چیزیں ہیں اور الوگی کو کم کرنا اور ری سائیکل یعنی نکارہ اشیاء کو کار آمد بنانا تو یہ اصول ہے کہ ہمیں ری یوز کریں چیزوں کو الوگی کو کم کریں اور بیکار چیزوں کو کار آمد بنائیں ری سائیکل کریں تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں